کوئی اوزب وفتہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر دے آپ سب تباکش لیہا دیکھئے دو باتیں آپ جب سے بڑے امہیں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ بجٹ عوام دشمن ہے اور بجٹ عوام دوست ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بجٹ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کا اگر آپ نے پچاسزار تک کھا ہے تو آپ اس کا ایک بجٹ منا کریں ایسے ہی بجٹ عوام کے پیسوں کا امہت ایک بجٹ بناتی کہ عوام کے پیسے کو کیسے خرچ کریں سادہ سی بات بتا لیتا ہوں پرائمری بیلنس آپ کے کرزوں کے سعود کو ہٹا کے آپ کے اخراجات کتنے ہیں اور آپ کے ریونیو کتنا ٹیکس ہے یہ پرائمری بیلنس ہوتا ہے نون لیگ کے آخری سال 3.8 فیصد پلس میں تھا مین اخراجات زیادہ تھے ریونیو کا مارا تھا مچھلے سال ہماری حکومت میں یہ مائنس 1.1 پسٹ تھا مین اخراجات کم تھے پیسے ہم نے زیادہ لیا جس کی وجہ سے نون لیگ 10 سے 13 بلین ڈالر سال کا کردہ ایڈ کر رہی تھی ابھی ہم نے صرف 3 بلین ڈالر سال کا کردہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اسی کی وجہ سے اور اس سال اللہ کا شکر ہے کہ مائنس 1.6 پسٹ جو ہے وہ بیلنس ہی ہے پھر ہماری عبادی دو فیصد سے بڑھ رہی تھی اور نون لیگ نے اپنے پانچ سال میں جو فصلوں میں اضافہ کیا وہ عبادی دو فیصد سے بڑھ رہی تھی تو کال تو پڑھنا تھا عبادی زیادہ ہو گئی اجناس ٹم ہو گئی اس لئے فوڈ فائسز اوپر ہو گئی تو اب اسی لئے ہم نے اگری کلچر کے اوپر خاص فوکس کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑھے گا احساس کے تھوہ ہم نے سب سے نیچے والی عوام کو رلیف دیا ٹیکسٹائل اور انپورٹ کے تھوہ ہمارا ٹیکسٹائل بھی بہتر ہوا اس دفعہ ہم نے میڈل کلاس کی اوپر فوکس کیا ہے لور میڈل کلاس کی اوپر گاڑیوں کو چار سے پانچ لاکھ روپے چھوٹی گاڑی کو سستہ کرنے جانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری بیلنس جب آپ کا بہتر ہوتا ہے تو اس سے انڈیا کے اندر ایک مہینے میں ستارہ دفعہ پیٹرولیم مصموحات کی قیمتیں بڑی پاکستان میں مئی کے مہینے میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پٹرولیم مصموحات کی استعمال ہوئی سولہ لاکھ بانوے ہزار ٹن اس کے باوجود انڈیا میں ستارہ دفعہ قیمتیں بڑی یہاں ایک دفعہ بھی نہیں بڑی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں اوپر جا رہی یہ فائدہ عوام کو ڈریکلی پہنچا ہے کیونکہ آپ کے پاس پرائمری بیلنس بیٹر ہے نو سو عرب کی پی ایس بی پی ہے آپ کی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے پچھلے تین سالوں میں ستائیس فیصد انفلیشن یا مہنڈائی افراتیں زر بڑی ہیں لیکن لوگوں کی قوت خرید یا کمائی میں جو اضافہ ہے وہ سنتیس فیصد ہوا ہے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہم اپنے لوگوں کی قوت خرید بڑھائیں گے اس جن کے فوکس کریں گے یہ میں اس کو اچھا برا بجٹ نہیں کہوں گا میں اس کو ایک ایماندار بجٹ کہوں گا عوام سے کچھ چھپائے بغیر جو کچھ ہے عوام کے سامنے ایک ینگ جنریشن کے لیے اچھی اس میں بات ہے کہ پینتیس عرب کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا انٹرنیٹ کے اوپر نیا ٹیکس لگانے کا ہر جی بی پہ پانچ روپے آج جب پرائیم نسٹ صاحب کو یہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ بچے اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں آج کل انٹرنیٹ سے اور دوسری چیزیں تو یہ پینتیس عرب جو ہیں وہ کسی اور جگہ اٹجس کیے جائیں یہ انٹرنیٹ کے ساتھ نہ کیے جائیں تاکہ ہمارے ملک میں ای لرننگ بھی ہو اور انٹرنیٹ کی ویسے بھی تربیہ ہو جائیں سر جو بجٹ ہے سہت کا اس کو کم کر دیا گیا پچھنے دفعہ وہ بچی سارف کا تھا تو اس دفعہ کیوں کم کر دیا گیا کیا سہت ریارٹی نہیں ہے حکومت سے میں آپ کو بتاتا ہوں میٹم اس کی وجہ یہ کہ اس دفعہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ آ چکا ہے ہم نے آپ کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہوئے ہیلتھ کارڈ جو دس لاکھ روپے آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کریں گے اب آہستہ آہستہ یہ کسی دن آپ کا ایک دو عرب تین عرب رہ جائے گی کیونکہ ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے حکومت اس میں پیسہ ڈالے گی اور آپ پرائیویڈ یا گرمنٹ آسپٹل سے جا کے اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنا علاج کروائیں گے آپ چھوٹی سی بات سوچیں کہ اگر آپ کی طرقہ ایک لاکھ روپے ہے اور آپ کو دس لاکھ کا سال میں علاج کروانا پڑتے ہیں اپنی جیب سے تو سوچیں ہوں کتنا بڑا بوجھ ہے تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس میں انشاءالہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ایسا ایسا نیچے آئے گا اور وہ پیسہ ہم ہیلتھ کارڈ میں ڈالیں گے تینکیو سر